جے 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 بجرنگ بلی اس وکاس ویروت کا انت ہونا چاہیے کنتو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کا سہس کرے گا کون میں کروں گا یہ سہس پارتی اب لکڑھارا کوئے کی مونڈیر پر بیٹھ اپنی تھککان مٹانے لگا تو تھنڈی تھنڈی ہوا آئی اور اسے لگ گئے جھپکی جبکہ آئی اور اس کی کلھاڑی گر گئے کونے میں اب وہ بچارہ رونے لگا اپنے کلھاڑی کے بینہ بچارہ کرتا بھی کیا تو نیچے سے ایک دیوی ہاتھ اوپر آیا اور ہاتھ میں تھی سونے کی کلھاڑی اور نیچے سے سوارگونجا رو مت لکڑھار یہ لو تمہاری کلھاڑی تو لکڑھارا اور زور سے رونے لگا کہنے لگا یہ میری تھوڑی نہ ہے یہ تو سونے کی ہے میری تو لوہے کی تھی اور پھر کیا بات ہے ماروٹی چت اشان دکھ رہا ہے تمہارا تو مجھے لگتا ہے پڑھو جب تاڑکا یوں رشی مونیوں پر اتھیاچار کرتی جا رہی ہو آشرم توڑ رہی ہو یک یہ برشت کر رہی ہو آشارہ شری کا تو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کیسے بیٹھ سکتا ہو تم صحیح سوچ رہے ہو ماروٹی کینٹو اچاریا ترنبندو بھی سہی کہہ رہے ہیں تم تاڑکا کا وناش نہیں کر سکتے تم شیف کے افتار ہو اور تاڑکا کا جنم تو شیف کے دیئے وردان سے ہی ہوا ہے ہے نا ماروٹی تم بھلا اپنے دیئے ہوئے جیوان کو کیسے مردیو دے سکتے ہو پھر تاڑکا کی مکتی میرے ہاتھوں لکھی ہے نا اسی لیے مجھے گروہ وشو مطر کے آدیش کی پرتکشہ کرنی ہے کینٹو پربو تاڑکا نے پھر آشارہ کا آشرم نشٹ کر دیئے اس نے ماتر آشرم ہی نشٹ نہیں کیے آشرم ویوستہ کی آتما تک کو جگجور دیئے آشاری ترن بندو کے وشواس تبکو ہلا دیئے آشارے کا ستیا مارک سے وشواس نہیں ہٹنا چاہیے پربو مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا پربو نشجد روپ سے تمہیں کچھ کرنا چاہیے ماروٹی یہی کچھ کرنے کے لیے اپیوکت سمیہ ہے کینٹو ماں جاگ گئی تو پھر مجھے کہیں جانے نہیں دے گی مجھے کچھ کرنا چاہیے مجھے توی اور ہاں اپنا مو چادر سے دھک لو ماں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں چپ چپ یہاں سے نکل گیا ہوں سمجھے لیکن تم جا کہا رہے مارتی یہاں ون میں کون رو رہا ہے کون ہو تو اور رو کیوں رہی ہو دیوی میں ون دیوی ہوں اور تم کون ہو میں آچاریا ترین بندو کا شش ہوں تم کیوں رو رہی ہو دیوی میں رو رہی ہوں کیونکہ تارکہ کے اتیاچار بڑھتے ہی جا رہے ہیں تارکہ کے اتیاچاروں سے میرے ون کے سارے پھول کھلنے سے پہلے مرچا جاتے ہیں سبھی پشو پکشی بھائی بیت ہیں پنچی اپنے گھونسلے چھوڑ کر ون سے جا رہے ہیں اپنے گھونسلوں سے پہار ہی نہیں نکل رہے ہیں ایک سمیں تھا جب سارا ون جیون کے سنگیت سے ناچتا تھا گونگناتا تھا سبھی ون پرانی یہاں سکھ شانتی سے رہتے تھے کیونکہ جب سے جب سے یہ تارکہ یہاں آئی ہے سب کچھ بدل گیا ہے سب کچھ ہر اور نراشہ چھاگ گئی ہے اور میں میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں اسی لئے میں رو رہی ہوں اسی لئے میں رو رہی ہوں تارکہ سہن چھلتا کے سبھی سیمائے لاؤں چکی ہے اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا تم اب اپنی سبھی جنتائیں چھوڑ دو دیوی میں اس سمیں اس ون میں ایک ہی ادیشت سے آیا ہوں اور وہ ہے تارکہ سے ید اس نے ہمارا آشرم چھن بھن کر ڈالا ہے اور اب آپ کی باتیں سننے کے بعد میرا اپریاس یہی رہے گا چاہے جو ہو جائے اسے یہ ون چھوڑ کر جانا ہی ہوگا کنٹو جس تارکہ سے بڑے بڑے رشیم انہیں نہیں لڑ پائے کیا تم اس تارکہ سے لڑ سکو گی اس کے ساتھ کیسے لڑوں گا یہ تو اب تک میں نے تیہ نہیں کیا ہے کینٹو جب وہ مجھے ملے گی تب یہ بھی سوچ لوں گا ویسے میں اس سمیں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ رہتی کا ہے ہے ون دیوی مجھے آشروات دے اور مجھے مارک بتائیں ویچے بھاو جاؤ بھالک میں ایشور سے تمہاری سرکشہ کے لیے پراتھنا کروں گی یدی تم تارکہ کو اس ون سے نکالنے میں سفل ہو گیا تو میں سدہ سدہ کے لیے تمہاری رنی ہو جاؤں گی یہ تمہارے لیے تارکہ کے نواز کا مارک پرشست کریں گے موسیقی 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 ساب نہ کر میرا ارے میں نے تو تمہارے بل اور شہرے کے بہت قانیاں سنی تھی تڑکا کہ تو تم تو یہاں اپنی گفہ میں مو چھپا کے بیٹھی ہو تم باہر آ رہی ہو کہ میں اندر آؤ تڑکا کان ہے کس نے مجھے میرے دوار پر آ کر چنوٹی دینے کا دستہ ہز کیا تڑکا بہر آؤ کیونکہ یدھی میں اندر آ گیا تو پھر تمہیں بچ کر بھاگنے کا کوئی بھی مار نہیں مل پائے گا سمجھیں امرым すبا میں کوئی چھپا ہے می separates میں دے رات ہو چند ہوتی تو لڑے گا مجھے تجھے تو ابھی میں ایک پل میں مسل دوں گی مسل نہ بات میں اہلے مجھے پکڑ کے تو دکھاؤ آو آو پکڑوں مجھے آو بھاگ لیں جتنا بھاگنا ہے تجھے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی یدھی ماں کی آنکھ کھل گئی تو میں کیا اتر دوں گا انہیں کیا بولوں گا کہ کہاں گیا ہے ماروتی ماروتی تم مجھے اس وڈمبنا میں اُلجھا کر کہاں چلے گئے ہو مطر ماں سے میں جھوڑ پول نہیں پاؤں گا اب ایسا کون سا مہتو پولن کار سمپن کرنے گئے ہو ماروتی کہاں ہو تم موسیقی 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 بہت کھیل کھیل لیے دونے بھالک اب دیکھ میں تری کیا کرتی ہوں موسیقی 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 پرابو پرابو نید میں بھی دیکھتاں میرے لال کو اپنے پرابو ہی دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی جو تاڑکا اپنے آپ اٹھ پاؤ گی تم یا پھر میں تمہاری ساہتہ کروں ڈھر ابھی بتاتے ہو تجھے تو اٹھ لائے گا مجھے تو سہایتہ کرے گا میری ارے ارے تم تو بھی بھیت ہو گئی میرے پربو شری رام نے کہا ہے کہ جو تم سے بھیت ہو جائے چاہے وہ تمہارا شترو ہی کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دو یدھ میں یدھ کی مریادہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے شترو کے ساتھ بھی سبھیتہ کی مریادہ کا صدا پالن کرنا چاہیے